اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی ویڈیو ایک اور میک اپ لک کے بارے میں ہے تو اگر آپ میری ویڈیو دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو لاست تک ضرور دیکھئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائک این سبسکرائب سے مجھے بہت موٹیویشن ملتی ہیں تو سب سے پہلے میں ایلے گرل کا پرو کنسیلر یوز کر رہی ہوں اپنی آئیلڈ کے اوپر اور اس کے ساتھ میں اچھی سے اپنی آئیلڈ کو کنسیل کروں گی اس کا شیڈ ہے نیچرل جو کہ میری سکن کے ٹون کے ساتھ بلکل میچ کرتا ہے تو اس کو اچھی طرح سے میں اسی کے بریش کے ساتھ اپلائے کرلوں گی اور اس کے بعد ایک ویٹ بیوٹی بلنڈر لے کر اس کو اچھی طرح سے سپریڈ کروں گی تاکہ یہ ایونلی میری آئیلڈ کے اوپر لگ جائے اور ساری پیگمنٹیشن کو چھپا لے تو یہ کنسیلر کافی فل کوریج کنسیلر ہے اگر آپ کے پاس یہ والا کنسیلر ہے تو آپ کو کسی بھی اور کنسیلر کی ضرورت نہیں ہے لگنے کے بعد یہ بلکل میٹ فینش دیتا ہے اگر آپ اس کو نہ بھی سیٹ کرو تو بھی چلتا ہے آپ اس کو لگانے کے بعد ایک یا دو سیکنڈ کا سٹے دیں تو یہ بلکل میٹ ہو جاتا ہے اور کوریج آپ دیکھیں بلکل میری سکن ٹون کے ساتھ میچ کر رہا ہے بہت نیچرل سا شیڈ ہے اور اس کا نیم بھی نیچرل ہی تھا جو کہ میرے لیے بہت سوٹیبل ہے مجھے یہ بہت پسند ہے اگر آپ لینا چاہیں تو آپ کو سی ایس ٹی یا کسی بھی لوکل شاپ سے مل جائے گا سیکس ففٹی یا سیون ففٹی روپیز ایک کی ایک ٹیوپ ہے اس کی اس کے بعد میں یوز کر رہی ہوں ریولیشن کا پریسٹ پاودر اس کے ساتھ میں اپنی آئیلڈ کو سیٹ کروں گی تاکہ جو بھی میں میکپ اپلائے کروں وہ خریز نہ کریں یہ پریسٹ پاودر بھی کافی اچھا ہے آپ چاہے تو آپ سیٹن پاودر بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس پاودر بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو ٹھیک لگی ہیں جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کی پرائس ہے فور ففٹی روپیز جب میں نے پریسٹ آئی کو کنسیل کرنے کے بعد باری آتی ہے آئی شیڈو کی تو میں مورف کی ٹونٹی فور جی پیلٹ یوز کر رہی ہوں اور اس میں سے وارم ٹون اٹھا کر ایک فلفی بریش کی ہیلپ سے اپنی ٹریز کو ڈیویلپ کروں گی تاکہ میرا آئی میک اپ زیادہ اچھا سا انہینس ہو جائے اور جو لوک میں چاہ رہی ہوں وہ اچھے سے میں اچیو کر لوں میں اس میں سے ایک براؤن شیڈ اٹھا رہی ہوں آپ چاہیں تو کوئی بھی وارم شیڈ اٹھا سکتے ہیں کوئی کونڈورنگ شیڈ یوز کر سکتے ہیں لیکن میری پیلٹ میں کافی زیادہ جو میٹ شیڈ ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں اور بہت کریمی ہیں لگنے میں بہت زیادہ ایزی ہیں تو مجھے یہ بہت پسند ہے اس لیے میں یہی یوز کرتی ہوں تو میں اس اپنی کریز میں لائٹ لائٹ سا شیڈ ڈیویلپ کرتی جاؤں گی سب سے پہلے آپ جب بھی میک اپ کریں تو آپ جو بھی ٹون آپ نے اپلائے کرنی ہے سب سے پہلے اس کا لائٹر ٹون اٹھائیں پھر اس کے بعد ڈاکر ٹون تھائیں پھر اس سے ڈاکر اور پھر سب سے لاسٹ میں جو زیادہ ڈاک ہے یا بلیک ہے آپ دیکھیں میں بھی سٹیپ بے سٹیپ اسی طرح کرتی جاؤں گی جیسے جیسے میں اپلائے کرتی جاؤں گی آپ کو میرے کلر میں بیلڈنگ نظر آتی جائے گی کہ کتنی اچھے سے یہ بیلڈ اپ ہوتا جا رہا ہے میں جب بھی ایک برش کے اوپر پروڈک لے دی ہوں میں ایک سٹیپ نیکسٹ ہی لے رہی ہوں آپ اپنے حساب سے جو آپ کو پروڈک اچھا لگتا ہے جو شیڈ اچھے لگتے ہیں آپ اپنے حساب سے اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھتے جائیں کہ میرا کلر جو ہے وہ کتنا اچھے سے بیلڈ اپ ہوتا جا رہا ہے آپ اپنے حساب سے جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے وہ یوز کریں اور جب بھی آپ کریز والے ایریا میں آپ کام کر رہے ہیں تو ہمیشہ میٹ شیڈ اٹھائیں کبھی شائنی شیڈ اٹھائیں کیونکہ جب آپ شائنی شیڈ اٹھاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ میس کریئٹ کر دیتا ہے جبکہ جو میٹ شیڈ ہیں وہ جہاں پر آپ اپلائے کرتے ہیں جو سیریہ پر آپ کا فوکس ہوتا ہے وہ وہیں پر کام کرتا ہے تو اس کے بعد میں ایک تھوڑا سا بریش لوں گی جو تھوڑا فلاف ٹھوگا اور ساتھ لفی بھی ہوگا تو اس کے لئے میں یہ یوز کروں گی تاکہ میری جو ایک خارش لائن والی لک ہے وہ بلکل بھی نہ نظر آئے اور میرا میک اپ بڑا ایک اچھی سی لک دے تو اس سے بھی میں جو شیڈ اٹھا رہی ہوں وہ پہلے سے زیادہ ڈا کر اٹھا رہی ہوں تو میں نے آپ کو اس لئے شیڈ نہیں دکھائے کہ کہیں آپ کنفیوز نہ ہو جائیں بس آپ جو بھی اپلائے کریں گے جو شیڈ بھی اپلائے کریں گے جیسے اگر آپ پنک اپلائے کرتے ہیں تو پہلے بیوی پینگ پھر لائٹ پینگ پھر ڈاک پینگ پھر شاکنگ پینگ کچھ اس طرح سے آپ چل سکتے ہیں وہ بلکل ٹوٹلی آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے جو بھی آپ یوز کرو تو آپ دیکھ رہے ہیں میرے اس میں کتنی اچھے سے بیلڈ اپ ہوتا جا رہا ہے اور آہستہ آہستہ پک کریں اگر اٹھا لوں تو وہ ہینڈل نہیں ہو پاتا ہے اور پروفیشنلز ہینڈل کر لیتے ہیں لیکن بیگنرز وہ ہینڈل نہیں کر پاتے اور وہ پھر یہ سمجھتے کہ ہمیں میک اپ کرنا ہی نہیں آتا اس کے بعد میں ایک برش لوں گی جو اپلیکیٹر برش ہوتے ہیں فوم اپلیکیٹر یا سپنچ اپلیکیٹر آپ کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ میں ایک ہائلائٹنگ شیڈ اٹھاؤں گی جو شمر شیڈ ہو سکتے ہیں اس میں سے تو اپنی برو بون کو ہائلائٹ کر لوں گی اچھے طرح سے تاکہ ایک اچھی سی لک آئے میری آئی کی سپنچ اپلیکیٹر یا کسی فلفی بلینڈنگ بریش کی ہیلپ سے بھی کر سکتے ہیں تو جناب کریس والا پورشن ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں ہائلائٹنگ بھی ہم کر چکے ہیں اب باری آتی ہے آئی لیٹ کی تو آئی لیٹ کے اوپر میں ایک روائل بلو ٹائپ کلر اپلائے کر رہی ہوں یہ فائل آئی شیڈو ہے میٹ نہیں ہے تھوڑا شمری شائنی ہے تو اس کو میں ایک فلیٹ برش کی ہیلپ سے جو سمول فلیٹ برش آتے ہیں اس کی ہیلپ سے اپنی آئی لیٹ کے اوپر بلڈ کرتی جاؤں گی اور جیس طرح ہم نے پہلے کلرز کیے ہیں آہستہ آہستہ اسی طرح اس کو بھی آپ لائٹ لائٹ ٹھائیں گے پہلے تھوڑا کم پروڈکٹ ٹھائیں گے آپ کو ضرورت ہے تو آپ زیادہ بھی اٹھا سکتے ہیں میرے پاس برش پہ کافی زیادہ پروڈکٹ تھا اور مجھے ہینڈل کرنا آتا ہے اس لئے میں نے ایک ساتھ ہی پروڈکٹ لے کر اپلائے کر لیا لیکن اگر آپ نیو ہیں تو آپ ہمیشہ تھوڑا سا پروڈکٹ اٹھائیں پھر تھوڑا لے سکتے ہیں تاکہ آپ کا میک اپ خراب نہ ہو کیونکہ آئی میک اپ اگر آپ کا خراب ہو جائے پروڈکٹ نہیں پڑتی ہے تو آپ جو بھی چیزیں پرچیز کرتے ہیں آپ تھوڑی کم کونٹیٹی میں پرچیز کر لیں لیکن ہمیشہ اچھی والی چیز پرچیز کریں اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پروڈکٹ کام لگتی ہے اور آپ کی لانگ لاسٹنگ چلتی ہے جو کٹ میں Roux کٹ میں کٹ ملتی ہے بلک Ach gag to بلکل رگر رگھ کے لگانا پڑتا ہے پروڈکٹ اچھ ہی نہیں ہوتی ہے میرے خیال سے اس کے بعد میں اپلائے کیونکہ تو گلیٹر میرے Miri maintain بتائenario ہیں اگر آپ نے اس کی ویڈیو نہیں دیکھی så میں یہاں پر اس کی ویڈیو لگا دوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں یہ خود لگا دوں گے آپ کو اس number1 اپنی مجر部分 کلر اگر وہ کلر تھے ہونا چاہیے آپ نے بک شاپ سے یا کاسمیٹکس شاپ سے وہ گلیٹر نہیں لینا کیونکہ وہ بہت زیادہ تھک گلیٹرز ہوتے ہیں جو آپ کی آئی کے لیے ہارش ہو سکتے ہیں آئی لیشز اپلائے کروں گی جو کہ میں آف کیمرہ ہی اپلائے کر لوں گی تو آئی لک میری کمپلیٹ ہو چکی ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی آئی لکھ تھوڑا سا ڈاف میک اپ ہے لیکن سم ٹائم ہمیں ایسا میک اپ بھی کرنا پڑتا ہے یہ آپ نائٹ ٹائم ہی کیری کر سکتے ہیں تو موف کرتے ہیں ہم فیس پہ تو فیس کے لیے میں یوز کر رہی ہوں سویٹ فیس کی یہ سٹک فاؤنڈیشن جو کہ کافی اچھی ہے اور بلکل ریزنیبل ہے مطبع آپ اس کے پرائز سن کے بلکل شاکڈ ہو جائیں گے یہ ٹوٹل آپ کو ٹو فیفٹی روپیز میں ملے گی ان کی ویب سائٹ سے بھی آپ لے سکتے ہیں یا آپ اس لوکل مارکیٹ میں بھی ان کی پروڈکٹ بہت ہی ایزیلی اویلیبل ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں لگانے میں کافی کریمی تھی اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کیا ہے ریواج کا منرل فاؤنڈیشن جو کہ فور ففٹی روپیز اس کی پرائز ہے یہ بھی آپ کو مارکیٹ سے بھی مل جاتا ہے اور آپ کو کسی اچھے سٹور پر بھی آپ کی ان کی آگلیٹس ہیں اور یہاں آپ ان کی ویب سائٹ سے بھی لے سکتے ہیں یا کچھ آن لائن پیجز ہیں چو سیل کر رہے ہیں آپ ان سے بھی لے سکتے ہیں اور ویٹ بیوٹی بلینڈر کی ہیلپ سے میں اس کو اچھی طرح سے اپنے فیس پر سپریڈ کر رہی ہوں تاکہ میری بیس اچھی لگے اور یہ بیس آپ کی فائیو ٹو سکس آر چل جاتی ہے میرے تو اتنا ٹائم ایزی لیس نے نکال دیا تھا اور دیکھیں آپ لگانے میں کافی کریمی ہے مطبع آپ کو اس کے ساتھ کچھ بہت زیادہ زور زور سے بیوٹی بلینڈر رب نہیں کرنا پڑتا بڑے ایزی لی یہ آپ کی فیس پر لگ جاتی ہے اور لک بھی کافی اچھی دیتی ہے کافی میٹ فینش دیتی ہے تو جو کنسیلر میں نے پہلے یوز کیا تھا اپنی آئی لیڈ کے اوپر اسی کو میں تھوڑا سا انڈر آئی بھی یوز کروں گی تاکہ میری جو ڈاک سرکل ہیں وہ بھی اچھی طرح سے کور ہو جائیں اور اپنے نوز والے پارٹ پہ بھی تھوڑا سا یوز کروں گی جہاں پر مجھے تھوڑا تھوڑا داک ایریا لگ رہا ہے آپ کو بھی جہاں پر داک لگیا وہاں پر کنسیلنگ کر سکتے ہیں دوبارہ سے تو مجھے جہاں جہاں لگ رہا تھا کہ تھوڑی سی پیگمنٹیشن میری ویزیبل ہو رہی ہے فانڈیشن لگانے کے بعد تو میں نے ان جگہوں کو دوبارہ سے کنسیل کر لیا ہے اور اس کو پھر دوبارہ سے اسی طریقے سے بیوٹی بلینڈر کے ساتھ ڈیابنگ موشن میں آپ اچھی طرح سے اس کو اپنے فیس پر جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں اور اچھی طریقے سے یہ ایزیلی سیٹ ہو جاتا ہے میں کافی سیٹسفائی ہوں ان پروڈکس کے ساتھ آپ بیوز کرتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا ان پروڈکس کا ساتھ کیسا ایکسپیرینس رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ لگانے میں بہت زیادہ ایزی ہے مطلب آپ کو کوئی بریش نہیں الگ سے چاہیے کچھ الگ سے سیٹنگ پاوڈر نہیں چاہیے لیکن آپ اس کو سیٹ کریں تو زیادہ اچھا ہے لیکن اگر نہ کریں تو وہ بھی چلے گا اس کے ساتھ جو ہے وہ کافی میک اپ آپ کا سویٹ پروف رہتا ہے آپ کو سویٹنگ نہیں ہوتی ہے میں نے فائیف ٹو سکس آر اس میک اپ کو رکھا تھا لیکن میرا فیس پہ کوئی سویٹنگ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا اور مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ سمر میں اگر ایک ایسی لک آپ میٹ لک اچیف کرتے ہیں کیونکہ سویٹنگ کی وجہ سے آپ کا فیس شائن کرنے لگتا ہے تو یہ کافی اچھا ہے تو اس کے بعد فیس کو تھوڑا سا سیٹ کروں گی میں ایسنس کے بیوٹی انجل سیٹنگ پاوڈر کے ساتھ اور ایک فلفی بریش کی ہیلپ کے ساتھ جسے اچھی طرح سے میرے فیس پہ یہ سپریڈ ہو جائے گا اور اچھی طرح سے میری بیس کو فکس کر دے گا تو میں انڈر آئی اور جہاں جہاں مجھے اس کو سیٹنگ کرنا ہے پورے فیس پہ بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں میں نے بھی پورے فیس پہ ہی اس کو تھوڑا سا سیٹ کیا ہے تو اس کی پرائز جو ہے جب میں نے پرچیز کیا تھا تو مجھے فور ففٹی روپیز کی پیکنگ ملی تھی پیکنگ تھوڑی چھوٹی ہے مطلب لیکن فور ففٹی روپیز میں اگر آپ کو مل رہی ہے تو بہت کافی ہے آپ کے لیے اور اچھا ہے کمپنی کی پروڈکٹ ہے کوئی بھی ایسی پروڈکٹ نہیں ہے جو کہ آپ نے بالکل لوکلی اٹھا لی اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس کمپنی کی ہے میرے پاس جتنی بھی میں پروڈکٹ یوز کری ہوں وہ ساری کمپنی کی پروڈکٹ ہیں اور پرائز بھی ان کے ریزنیبل ہے کافی افورڈبل میک اپ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کافی اچھے سیس نے میری بیس کو سیٹ کر دی اور میٹ تو آئی پینسل میں یوز کری ہوں فیسٹ کی جو کہ آپ کو لوکل مارکیر سے ہنڈرٹ یا وان فیفٹی روپیز کی بھی مل سکتی ہے اور اس کو میں اپنی واتر لائن پر اپلائے کروں گی اور اپنی آوٹر لائن پر بھی اسی کو اپلائے کر لوں گی کیونکہ مجھے تھوڑا سا ہیوی آئی میک اپ چاہیے اس لیے اگر آپ کو اتنا ہیوی نہیں چاہیے تو جتنا ہمارا میک اپ ڈن ہوا ہے آپ اس کو وہاں پر بھی چھوڑ سکتے ہیں اتنا میک اپ بھی آپ کا اچھا لگتا ہے لیکن مجھے تھوڑا ہیوی لک کریئٹ کرنا تھا اس لیے میں نے اپنے واتر لائن پر بھی ڈاک شیڈ لگایا ہے اور اپنے آوٹر لائن پر بھی میں نے بلیک شیڈ ہی لگایا ہے جو کہ کافی ڈاک ہے یہ پینسلز کافی کریمی ہیں لگنے میں کافی اچھی ہیں آپ کی جو آئی ہیں ان کو بلکل بھی ایریٹیٹ نہیں کرتی ہیں اور کافی اچھے ریزرٹس ہیں ان میں کافی اور بھی آپ کو بلو کلر بھی مل جائے گا وائٹ کلر بھی مل جائے گا سکن بھی مل جائے گا ان کی جو آئی پینسلز کی رینج ہے وہ کافی زیادہ ہے اور پرائز اس کے ون ہنڈرڈ سے ون فیفٹی روپیز جب میں نے اس کو پرچیز کیا تھا تو مجھے ملی تھی جناب ابھی ہم موف کریں گے اپنی بلاشون پہ تو بلاشون کے لیے میں یوز کری ہوں ریواز یوکے کی یہ والی پیلٹ اور اس میں آپ کو فور بلاشونز ملتی ہیں آپ اپنے حساب سے جو آپ کو شیڈز اچھے لگتے ہیں وہ چوز کر سکتے ہیں میں تھوڑا سا پنگ چی پنگ کی ٹائپ ایسا سا شیڈ لے رہی ہوں اور کافی پیگمنٹڈ ہیں آپ اپنی مرضی سے اس کا کلر بیلڈ بھی کر سکتے ہیں جتنا آپ چاہیں اور یہ آپ کو فور ففٹی یا فور ٹین روپیز کی ان کی ویب سائٹ سے بھی مل جائے گی یا آپ آن لائن کسی بھی پیج سے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں کافی پیجز ہیں جو آن لائن ان کو سیل کر رہے ہیں آپ کسی بھی پیج سے جہاں سے آپ سٹسوائے ہیں وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں تو آپ کو جتنا پروڈکٹ چاہیے بس آپ اپنے برش پر اٹھاؤ اور اپلائے کرتے جو یہ شیڈ مجھے کافی اچھا لگا تو میں اس کو کافی زیادہ سا اپلائے کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اپلائے کر سکتے ہیں جب کیا ہے تو اس کی لک کتنی اچھی تھی تو پھر میں اپنی کٹ میں سے یہ ہائی لائٹر اٹھاؤں گی اور اپنی بلاش آن کے اوپر جو میری چیک بون ہے اس کو اچھے سے ہائی لائٹ کروں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کافی اچھا ہے اور یہ جو میرے پاس آئی شیڈ پیلٹ ہے اس میں ٹونٹی آئی شیڈوز ہیں اور ٹو ہائی لائٹرز ہیں آپ اس کو اوپر ہائی لائٹر ہیں نیچے بلاش آن ہے یہ کافی ریزنیبل پرائز میں ہے میں نے آئی ٹھنک سو اس کو ایٹین یا نائنٹین ہنڈرڈ ٹوپیز کی پرائز میں اس کو میں نے پرچیز کیا تھا کیونکہ اس میں شیڈز کافی ہیں تو میک اپ آلموسٹ ہمارا ڈن ہو چکا ہے اور اب ہم لپس پر موف کریں گے اور ایک نیوڈ سا شیڈ اپلائے کروں گی میں لپس پر تو میری فائنل لوگ کچھ اس طرح کی ہے تو اگر آپ لوگ لائف سیشن میں سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے سپورٹ کریں تاکہ ہم لوگ دوبارہ سے لائف سیشن سٹارٹ کر سکیں اور میں آپ لوگوں کو سکھا سکوں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو مجھے سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور میری ویڈیو کو اللہ حافظ